السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال یہ ہے کہ کھانا کھانے والے انسان کو سلام کرنا منع ہے یا جائز ہے کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں اور اگر کوئی آنے والا کھانا کھاتے ہوئے انسان کو سلام کر لے تو کھانا کھانے والے انسان کے لیے سلام کا جواب دینا واجب ہے یا نہیں ہے اور کھانا کھانے والا خود کسی آنے والے کو سلام کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے یہ ہے سوال کا خلاصہ دیکھیں جواب سمجھئے جواب یہ ہے کہ کھانا کھانے والے کو سلام نہیں کرنا چاہیے یہ سنت نہیں ہے سلام کرنا سنت ہے لیکن کھانا کھاتے ہوئے انسان کو سلام کرنا سنت نہیں ہے ایک بات ہو گئی دوسری بات اگر کوئی سلام کرے کھانا کھاتے ہوئے انسان کو اگر کوئی آنے والا انسان سلام کرے تو کھانا کھانے والے انسان پر اس کے سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے ہاں اگر وہ جواب دیتے تو کوئی حرج بھی نہیں سواب ملے گا انشاءاللہ واجب نہیں ہے ضروری نہیں ہے سلام کا جواب دیں لیکن اگر وہ سلام کا جواب دیتا ہے تو وہ یہ حرج نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے اس کو سواب ملے گا اور اگر وہ خود کسی آنے والے کو سلام کر لیتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اب کھانے والے انسان کو سلاب کیوں نہیں کرنا چاہیے یہ سمجھ لی تھی اس کا ریزن سمجھ لی تھی یہ وجہ سمجھ لی تھی اس کے تین ریزن نمبر ایک تو یہ آپ کھانے والے انسان کو سلام کر رہے ہو تو وہ جواب دینے سے عاجز ہے جواب دینے سے قاسر ہے اس کے موہ میں لقمہ ہوگا چبارہ ہوگا تو جواب دینے سے وہ انسان عاجز ہے ایک تو یہ وجہ ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ اس کو سلام کروگے تشویش نہ مطلع ہوگا وہ ذرا بیچین ہوگا اپنے اندر ہی ایک وہ حیرت محسوس کرے گا اور تھوڑا پریشان ہوگا تو تشویش مقتلع ہوگا پریشانی مقتلع ہوگا اور دین آسانی کا نام اور نمبر تین اس کو سلام کریں گے تو جواب دینے میں ممکن ہے کہ کوئی لقمہ اس کے حلق میں اٹک جائے اس کو لقمہ کے اٹکنے کی وجہ سے دلقت ہو پریشانی ہو تو اس لیے کھانا کھاتے ہوئے انسان کو سلام کرنا سنت نہیں ہے ہاں اگر وہ سلام کا جواب دے دے تو اچھی بات ہے کوئی حلق نہیں اس کو سواب ملے گا انشاءاللہ آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال و کمنٹ بکس میں آپ لکھیں انشاءاللہ ہم اس کا صحیح جواب دینے کوشش کریں گے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ